اسلام علیکم دوستو یزید ایک ظالم حکمران تھا امام حسین رضی اللہ عنہ نے اس کے ہاتھ کے اوپر بیعت نہیں کی بلکہ کوفہ کے لوگوں نے کہا تھا کہ وہ تو امام حسین رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کریں گے اور ان کو خط بھی لکھے اور ان کو کوفہ بلایا اور کربلا کے میدان میں یزید کی فوج نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا یہی نہیں بلکہ ظلم کی انتہا تو یہ کر دی گئی کہ آپ کے سر مبارک کو کار دیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسیہ کو تکلیف دینے والے کوئی اور نہیں تھے بلکہ ہمارے یہ قوم کے لوگ تھے اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جنت کے اندر نوجوانوں کے سردار حسن حسین ہوں گے اب سوال اٹھتا ہے کہ یزید کون تھا یزید ایک بادشاہ تھا جو حکومت میں رہنا چاہتا تھا جو پاور میں رہنا چاہتا تھا لیکن وہ شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کر رہا تھا بلکہ دین اسلام کے اوپر ہی نہیں چل رہا تھا اسی وجہ سے امام حسین رضی اللہ عنہ اس کے خلاف کھڑے ہوئے سعودی عرب کے اندر یہ کانچ کا آڈیٹوریم بنایا گیا ہے جہاں پر ناشنے گانے کی محفلے منقد ہونے والی ہے ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ اسے دیکھ کر کہنے لگے کہ یہ پیرامیٹ کی طرح بنائے لیکن یہ پیرامیٹ نہیں ہے یہ کچھ دن پہلے کا نظارہ ہے حجاز مقدس کا نظارہ ہے سعودی والوں نے یہاں پر ایک کانسٹ منخت کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سرزمین کے اوپر یہ کانسٹ رکھا گیا جہاں پر کوئی بھی ہجاب کا انتظام نہیں کیا گیا کوریا کے جو چکنے بچے ڈینس کرتے ہیں ان بچوں کو بھی سعودی عرب والوں نے جدہ کے اندر بلایا حجاز مقدس کے اندر بلایا یہ ویڈیوز بتانے کا مقصد یہی ہے تاکہ آپ لوگوں کو پروف بتایا جائے آپ کچھ سرچ کر کر دیکھ سکتے ہیں اب ہمارے مسلمان بھائیوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جب سعودی کے حکمران دین اسلام کے اوپر نہیں چل رہے تو اگر امام حسین رضی اللہ عنہ ہوتے تو کیا کرتے یا وقت کے حکمران کی بات مان لیتے یا پھر اس کے خلاف آواز اٹھاتے یزید کے پاس بڑے بڑے عالم تھے ان عالموں نے فتوہ دیا تھا امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کا ان عالموں کا کہنا تھا کہ آپ کچھ بھی ہو جائے حکومت کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکتے اور جو لوگ سعودی سے چندہ لیتے ہیں وہ لوگ بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ سعودی کی حکومت کے خلاف کچھ بھی نہیں بول سکتے چاہے وہ کتنا بھی غلط کرے حقیقت بات تو یہ ہے کہ ان علماء اکرام نے دین اسلام کو سمجھا نہیں اگر دین اسلام کو وہ لوگ سمجھ جاتے تو یہ کہتے کہ جب تک حکمران دین اسلام کے اوپر چلے گا عدل سے کام لے گا تب تک اس کی وفاداری کی جائے گی تب تک اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائے جائے گی اور جب بیت لی جاتی ہے تب بھی یہی کلمات پڑھائے جاتے کہ جب تک آپ دین اسلام کے اوپر چلیں گے ہم آپ کے وفادار رہیں گے کیا ہمارے علم صاحب نے تاریخ نہیں پڑی جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو کے وقت کے خلیفہ تھے خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو ان کے سامنے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ نہ ہم آپ کی بات سنیں گے نہ ہی ہم آپ کی اطاعت کریں گے اگر آج کے دور کا کوئی حکمران ہوتا یہ بات سنتے ہی سیدھا سیدھا مروا دیتا یا پھر جیل کو بھی جا دیتا لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ وجہ بتاؤ کیوں تم میری تاعت نہیں کرنا چاہتے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سب کے حصے میں ایک کپڑا آیا ہے تو آپ کے حصے میں دو کپڑے کیسے آگئے تو حضرت عمر نے اپنے بیٹے کو حکم دیا اور فرمایا کہ اٹھو اور وجہ بتاؤ حضرت عمر کے بیٹے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ میرے والد کے ہائٹ عام لوگوں سے بڑی ہے اسی وجہ سے ان کو ایک کپڑا بس نہیں ہو رہا تھا اسی وجہ سے میں نے اپنے حصے کا کپڑا ان کو دے دیا یہ سنتے ہی سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں آپ کی بات بھی سنوں گا میں آپ کی اطاعت بھی کروں گا کہہ کر بیٹھ گئے آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سرزمین کے اوپر ڈینس ہو رہا ہے ڈسکو ہو رہا ہے اس کے بعد میں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سنگر جو ڈینسر سے ان کو گلے بھی لگا رہا ہے صحابہ کی زمین سے تیل نکلا اس تیل کو بیچ کر آج سعودی عرب امیر بن چکا ہے اور زیادہ پیسہ آنے پر یہ لوگ ناج گانے کی محفلے منخط بھی کر رہے ہیں اگر ان سے کوئی کہہ رہا ہے کہ دین اسلام کے اوپر چلو تو جو سعودی کو سپورٹ کرنے والے علماء اکرام ہیں سعودی کے سپورٹ میں ویڈیوز بنا رہے ہیں اور ہم سے کہہ رہے ہیں کہ پہلے گلی کے خونڈے کو سیدھا کر لو گلی کے گھنڈوں کو سیدھا کرنے کا کام حکومت کا ہوتا ہے یہ علماء اکرام کو اتنی بات بھی نہیں پتا بس سعودی عرب سے چندہ آ رہا ہے اسی وجہ سے حکومت کی گاتے جاؤ اور شیعہ سننی کر کر مسلمانوں کو ایسے ٹاپکس پر یہ علماء اکرام لگا رہے ہیں جس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کوئی سینے پہ ہاتھ بان کر نماز پڑتا ہے کوئی ناف کے نیچے ہاتھ بانتا ہے تو کوئی ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑتا ہے کوئی کیسا بھی نماز پڑھ لے ہمارے مولوی صاحب کو کیا ضرورت دوسروں کو انگلی کرنے کی اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو نیت کو دیکھتا ہے لیکن یہاں پر وقت کی ضرورت تو یہ ہے کہ لوگ نماز پڑھنے ہی نہیں آ رہے ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سرزمین کے اوپر ڈسکو ناجگانا چل رہا ہے لیکن ہمارے مولوی صاحب کو ڈسکس کیا کرنا ہے رفیدین کرنا یا پھر نہیں کرنا اور ٹائم تو اتنا ہے کہ شیاب کے اوپر بھی ویڈیو بنانے کا ٹائم مل رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے سے زیادہ دین آج کے ہمارے علماء اکرام جانتے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ سعودی کے خلاف کچھ مت بولو اور اگر وقت کا حکمران ظالم ہوگا تو آواز ضرور اٹھائے جائے گی کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ امام حسین جنت میں جانے والے خاتلان حسین جہنم میں جانے والے ہیں خاتلان حسین دنیا میں تو حکومت میں تھے دنیا میں پاور میں تھے لیکن آخرت میں اللہ سبحانہ وتعالی انصاف کر رہے گا وقت کے ظالم حکمرانوں کے خلاف آواز اٹھانا یہ امام حسین کی سنت ہے اور یزید کا طریقہ کیا ہے علماء کو بریانی کھلانا خرید لینا پھر اپنے من مرضی کے فتوے لینا اور یہ علماء اکرام تو ڈاکٹر اسرار کی بھی مخالفت کرتے ہیں ان کے خلاف بھی فتوے دے رہے ہیں ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی تو کیا وقت کے حکمران کے خلاف آواز اٹھانا چاہیے یا پھر بکے ہوئے علماء اکرام کی بات سننی چاہیے تو آپ لوگیں کیا رہا ہے اس سے متعلق کمنٹ کر کے اپنی رائے زہور دیجئے تو انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں لکھا دوں گی اللہ حافظ